تیرے لخت جگر نے پاک خدا وقت انسان بدلنا تیرے لخت جگر نے پاک خدا وقت انسان بدلنا تیرے لخت جگر نے پاک خدا وقت انسان بدلنا ایمان جلائے یہ سوبر امبر کی دھڑکن ہو جائے ایمان جلائے یہ سوبر امبر کی دھڑکن ہو جائے کمہار بنے جس بردن وہ بردن دھڑکن ہو جائے ییسو 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 جو جھو جائے جس بھٹی کو وہ بھٹی کندن ہو جائے کمہار بنے کمہار بنے جس بھٹن کا وہ بھٹن دھڑکن ہو جائے ییسو 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 ہم دھنے واد دیتے ہیں اس سمیہ کے لئے اس سنگتی کے لئے جو آپ نے اپنے داس کے دوارہ اپنے داسوں کے دوارہ پرمیشور اس جگہ پر اکترت کیا ہے ہم سب کو اکھٹا کیا ہے پرمیشور اس کے لئے آپ کو ہردے سے دھنے واد دیتے ہیں پتہ آپ کے وچن میں لکھائے کہ آپ مندر کے باہر آپ نے کھڑے ہو کر بولا کہ جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے تو اس میں سے مجھ میں سے پیے تو اس میں سے جیوان کے جل کی ندیہ پھوٹ نکلیں پرمیشور یہاں پرمیشور آج ہم تیرے پاس آئے ہم ہمارے کو اپنی اس جیویت جل میں سے پلا پتہ پرمیشور تاکہ ہم مارے اندر سے وہ جیویت جل کی ندیہ پھوٹ نکلیں پرمیشور پتہ پرمیشور یہاں جتنے بھی ہم سب اپستیت ہیں تیرے وچن جو تیرا وچن تیرے داس کے دورہ دیا جائے وہ ہمارے ہردیوں میں گہرائی تک بیٹھ میں پائے پتہ پرمیشور اور اس وچن کے دورہ ہمارے اندر سے وہ پھل نکلے پتہ پرمیشور جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے جیوان سے پرمیشور آپ کی عاشش آپ کی دیا اور کرونا کا ہاتھ اس سوا پر چاہتے ہیں پتہ پرمیشور اس سنگتی پر چاہتے ہیں ہمیں یشی کے سامتی اور جلالی نام میں مانتے ہیں آمین آمین جو آپ ادھر ہو جائیں گے تو اسنی بہت سوئے گے سب سوئے گے ہاں میری بہت بہت چنتہ ہاللیلویہ سب کو جائے یشی مسیقی جائے مسیقی ہاللیلویہ آئیے ہم پرمیشور کے وچن میں سے کچھ وچنوں پر ملن کریں جرمیہ نبی کی پسکت نکالیے بک آف جرمائیہ چیپٹر نمبر سیون جرمیہ نبی کی پسکت اس کا ساتھ دیا ہے اور اس کے پہلے وچن سے پڑھئے ہاللیلویہ جرمیہ نبی پسکت اس کا ساتھ دیا ہے اس کا پہلا وچن جو وچن یہوہ کی اور سے جرمیہ کے پاس پہنچا جو وچن یہوہ کی اور سے جرمیہ نبی کے پاس پہنچا ہاللیلویہ ہاللیلویہ آپ کو معلوم اگر جب ہم اس کا یہ ہیبرو میں ہے جرمیہ کے پسکت لیکن جب اس کا لیٹن نبی آدم پڑھتے ہیں لاتینی میں تو یہاں میں لکھا ہے نا یہوہ کا وچن جرمیہ کے پاس پہنچا تو لیٹن میں لاتینی بھاشا میں شبت ہے پرومی تیرے جس کے لیے یہاں میں انگلیش میں لکھا ہے یہوہ کا ورڈ اگلوڈ اور انگلی میں لکھا ہے یہوہ کا وچن تو پرومی تیرے پرومی تیرے وہ شبت ہے جہاں سے انگریجی کا شبت نکلتا ہے تو جب پرمیشور بولتا ہے پرمیشور وائدہ کرتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پرمیشور کا وچن آیا تو لیٹن انوال کہتا ہے پرمی تیرے آیا ارخات یہوہ کا پرمیشور آیا پرمیشور یہوہ جب بھی بولتا ہے وہ ہمارے سنگ پر تگیہ کرتا ہے پرمیشور کبھی رینڈم لی نہیں بولتا اور یہ جو ورڈ ہے پرمیٹیری یہ ایک ٹوین ورڈ ہے جیسے ہمارے دیش کی کلوکیلزم میں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں دن و رات سردی گرمی بولتے ہیں نا ایسے یہ جویش کلوکیلزم ہے جو لیکن کلوکیلزم ہے اس کے یہ ٹوین ورڈ ہے پرمیٹیری کومیٹیری کومیٹیری وہ ورڈ ہے جہاں سے نیوینجی کا شبر نکلتا ہے کمیٹمنٹ پرمیشور بولتا ہے وائدہ کرتا ہے پرمیشور بولتا ہے پرمیشور بولتا ہے پرمیشور بولتا ہے تو جو اصلی ڈائیلوگ ہے وہ یہوہ کا ہے جب میں وائدہ کرنوں کمیٹ کرنوں کو میں کسی کی سنتا نہیں ہے نا فیلمی ڈائیلوگ تو یہ یہوہ کا ڈائیلوگ ہے when he speaks he promises when he promises he commits himself to his world تو یہ جو وچن ہے اس پہ ہم کیوں بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وچن سراتنی کی چٹان ہے اللہ علیویہ یہ وچن پرخا ہوا وچن ہے پرطوی اور اکاش ٹل سکتے ہیں پر یہ وچن کبھی ٹل نہیں سکتا کیونکہ یہ وچن منوشیہ کا پروچن نہیں ہے یہ وچن کوئی دھرم کا دھارمک سخصن یقیتن نہیں ہے یہ وچن اس کے مو سے نکلا ہے جس نے برمانڈوں کو رچا ہے اور اس کا وچن اس کے داس جرمیاں کے پاس آیا ہے آلیلویہ پرمیشور کا پروفٹ اس کو کہتے ہیں پرمیشور کا نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس یہوہ کا وچن اترتا ہے اور پرمیشور کے جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ رینڈم پروفٹ نہیں ہوتے جیسے آج کل پروفیسی کا ٹرینڈ چلا ہے نا آن ڈیمانڈ پروفیسی کی جاتی ہیں ایفریقہ سے بہت پروفٹ آتے ہیں آن ڈیمانڈ پروفیسی کرتے ہیں یہ پروفیٹک پیٹرن بائبل میں کہیں بھی نہیں ہے سمجھنے آپ آج کرسچینٹی میں مسیحت میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ادھر نہیں ہے آلیلویہ جیسے دیمانڈ سپلائی کا پرنسپل ہے نا وہ چرچ میں بھی چل رہا ہے تو اس لیے پرمیشور کے سچے وچن کے سن اپنے جیون کو جوڑنا بہت ضروری ہے آلیلویہ جو وچن آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کا سرانش یہی ہے یا لیکن بائبل جو ہے یہ ہے جو کھڑا ہوکے بولتا ہے سیناؤ کا یہوہ یوں کہتا ہے آلیلویہ اور جب پرہو کا نبی بولتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے جو وہ بولتا ہے وہ پورا ہوتا ہے پرمیشور کا یہ جو نبی ہے یہ بہت ہی عجیب سمجھ میں بمشہ وانی کر رہا ہے ایسے سمجھ میں بمشہ وانی کر رہا ہے جب اسرائیل کی پرجاز سچے بمشہ دکتہ کی بات سننا نہیں چاہتی ہر دور میں بائبل پڑھ کے دیکھیں بہت سے جھوٹے بمشہ دکتہ تھے بہت سے فالس ٹیچر تھے بہت سے فالس سکھانے والے تھے نبی تھے تو جرمیہ کے سمجھ میں بہت سے جھوٹے نبی ہیں اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری کا عدد کریں گے نیان سے آپ دیکھیں گے بہت سے جھوٹے نبی تھے جن کو راجہ جو کہ اسرائیل کو جو راجہ تھے انہیں پلٹیکلی سپونسر کرتے تھے راجہ کے محل میں جھوٹے پروفیٹ ہوا کرتے تھے اور وہ راجہ کی یہ پروفیسی کرتے تھے اگر آپ اسرائیل کی اس کی پڑھیں گے پرس کینگ سیکنڈ کینگ پرس کرونیکل سیکنڈ پرونیکل پرس سیمویل سیکنڈ سیمویل آپ دیکھیں گے ہر راجہ اپنے سرائیل نبی رکھتا تھا اور وہ کیسے نبی رکھتا تھا جو راجہ کے لیے گھڑ گھڑ پروفیسی کرتے تھے بڑیا بڑیا نبوکتے کرتے تھے راجہ ان سے پوچھتا تھا اور وہ ان کے لیے اچھی اچھی بھوشیوانیاں کرتے تھے لیکن ایسے سمیں میں ایک پربو کا بھوشی رکھتا ہے جس کے سرن یہ ہوا بولتا ہے آپ کو معلوم بچن پڑھ کے دیکھئے جھوکے نبیوں نے 38 صدیہ ہے جرمیہ نبی کے پستک میں لکھا ہے 38 صدیہ میں یہ جو سچا نبی ہے یہ سچی باتیں بولتا ہے جب سچی باتیں بولتا ہے تو راجہ کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں جو راجہ کے اہلکار ہیں انہیں وہ باتیں پسند نہیں ہیں اور اسرائیلی پرجہ کے جو بڑے دھنی لوگ ہیں ان لوگوں کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں کیونکہ وہ باتیں جو جرمیہ بول رہا ہے وہ اسرائیلی جو رولرز ہیں راجہ ہے اسرائیلی بیورو پرسی ہے اسرائیلی ریجیس اسٹابلشمنٹ ہے جو اس کے برد جاتی ہیں وہ باتیں اس لیے وہ جرمیہ کی باتیں سننا نہیں چاہتے تو جرمیہ بھی پربو کو بولتا ہے اگر آپ پڑھے گے جرمیہ لوگی کی پستک میں تو جرمیہ بھرشوانی کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہتاش ہو جاتا ہے وہ پربو سے کہتا ہے ان لوگوں کے ماتھے جو ہے نا آئرن کی ہے اور ان کی گرگن سخت ہے یہ تیرا بچن سنتے نہیں ہے تو بچن میں لکھا ہے جرمیہ بھوشوانی کرنا بچن پرچار کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر جرمیہ کی سن کیا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ یہوہ کا بچن میری ہدیوں میں آب کی طرح تھا آلیلویہ جب وہ اس کو ریلیز نہیں کر رہا ہے تو بچن اندر کیا کر رہا ہے آگ لگا رہا ہے جنگی پربو نے جرمیہ سے کیا کہا اور یہونا جرمیہ دو بیختی دن سے پربو کہتا ہے کہ اس تک کو خالق اوپر سے ایک سکرول آیا اور پربو نے بولا اس کو کیا کر کھا لے جب اس نے کھایا تو مو کڑوار سے بھر گیا لیکن فیڈ میں جا کے وہ مدھر گو گیا شہد کی طرح نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سکرول آتا ہے سور میں سے نبی رینگن بھی ہوتا ہے کہ کھڑی وجہ آپ تیلے سوٹ والی بہن ترک کا مردک رہی ہے تیری کرنیاں پکرنی میں سے سٹون نکل رہی ہے نبوت نہیں ہے یہ ایک فالس ٹرینڈ افریقہ سے چلایا گیا ہے نبی جو ہے وہ یہہوہ پرمیشور کی آنکھ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہہوہ کے آنکھ سے آلیلوی ہے اور نبی تین صورت میں پیدا ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اوپر سے سکرول آتا ہے وہ اسے کھاتا ہے جب تک نبی بمشہ کھتا اوپر سے یہہوہ کے اور سے دیا گیا سکرول نہیں کھائے گا وہ اس کے اندر نہیں جائے گا تب تک وہ بشہوانی نہیں کرے گا کیونکہ وہ سکرول اس کے اندر سے باہر نکلے گا وہ سکرول قوموں کی ڈیسٹنی ہوتا ہے آپ کے جیون کا میرے جیون کا سکرول لکھا ہے اوپر آپ کے میرے پیدا ہونے سے کنے لکھا گیا ہے پربو یشمسی کیا کہتے ہیں پربو یشمسی کہتے ہیں عبرانیوں کی پتری دس ریا کے ساتھ بچن میں پربو کہتے ہیں ہوم بڑی اور میڑ بڑی سے تو پرسند نہیں ہوا برن ایک دے تمہیں میرے لیے تیار کیا ہے یشمسی اپنی انکارمیشن کے سمیں جب یشمسی جگت میں آرہا دے دھار کے یشمسی اناؤنس کر رہا ہے کہ میرے لیے مریم کی پوک میں ایک پار لوکٹ دے تیار کی رہی ہے یشمسی کی دے آپ کی اور میری طرح نہیں تھی کہہ براہ سنتے ہیں نا یشمسی سو فیسدی پرمیشور اور یشمسی سو فیسدی منشی ہے یشمسی سو فیسدی پرمیشور ہے لیکن یشمسی آپ کی اور میری طرح نمشی نہیں ہے کیونکہ آپ کی اور میری انیومینٹی ہماری ماں کی پوک میں پیدا ہوئی ہمارے پتہ کے 43 کروموسوم ہماری ماتہ کے 43 کروموسوم سے ملے اور اگر پتہ کا X یا Y فیکٹر گیا اس سے بیسائیڈ ہوا فینل ہوگا یا میل ہوگا تو اگر میں آپ سے پرشل پوچھوں کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہا تھے تو اس کا لوجیکل جواب صحیح جواب یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پورا اپنی ماتا میں تھے اور اپنے پتہ میں تھے اور یعنی میں پوچھوں آپ کے ماتا کہا تھے اور آپ کے پتہ جی کہا تھے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کی ماتا جی اور آپ کے پتہ جی اپنے اپنے پیرنس کے جین میں تھے یعنی ہم ایسے پیسے چلتے جائیں یہ سارے تو کہاں کہاں نہیں جا کے ایڈم اور نیم پہ تو ایڈم کے اندر ہم سب تھے اس لیے بینا پاک کیے ہم پاپی پھیلے مجھے پندر جی ویدوان سکاللی ویدانتی اور سانکہ درشن کے بیاتا پرشن کروئے تھے کہ یہ تو بہت انوچت بات ہے یہ بہت انفیر ہے کہ بائبل منوشے کو یہ کہتی ہے کہ تو پاک میں جنمہ ہیں میں تو جنم سے پہلے پاپی تو اس میں میرا کہہ دوش ہے تو تم نے انہیں بتایا کہ ہمارا دوش اس لیے ہے کیونکہ جب پرمیشو نے آدم کو بنایا اور خوا کو بنایا ہم آلریڈی ان کے اندر بنا دیئے گئے ایڈم کے ڈی ایم اے میں ساری مانو جاتی تھی جو ایڈ کے اندر جو ایڈس تھی ان کے اندر پوری بھی پوری مانو جاتی تھی تو جیسے ہم پہلے منشے کے پاپ کرنے سے پاپی ٹھہرے اسی لیتی سے میں نے بولا یہ تو انچت ہے انفیر ہے کہ آدم کے پاپ کے کارن ہم پاپی ٹھہرے اور انوانشکتہ میں ہمیں پاپ اور ملتیوں ملی ہے لیکن پرمیشور کا اندرے بھی دیکھئے کہ یشو مسیح کے کارن اب ہم سیت میت میں دھرمی ٹھہر آئے ہیں جیسے پرخم منشے میں ہم مرتے ہیں ویسے انتم آدم میں ہم مفت میں جلائے جاتے ہیں اسی طرح پنٹو جی کو بتایا کہ اب آفر اس سے بھی جاتا بڑھیا ہے کہ اب مجھے نہ تو قیدت یاترائیں کرنے کی افشکتہ ہے نہ مشیش نبیوں میں اسلام کرنے کی نہ مشیش انوشتھان کرنے کی نہ کسی مشیش انوشتی کی پویا پتکی کارنسورن کرنے کی ضرورت ہے میں سیت میت میں دھرمی ٹھہر آیا ہاریلویہ تو جرمیہ کے پاس پروک کا وچن آتا ہے وہ خالے کا اسکرول ہے یشو مسیح کے جیون کا بھی سکرول ہے جو لکھا پتا لی اور یشو مسیح ایک ایسا دیکھتی ہے جس نے اپنا جیون اس بکھ کے انسار اکریب جیا یشو مسیح چرمی سے لے کے کروس تک یشو مسیح نے اپنی لائف کے سکرول کو پورا کیا بائبل میں یہی خوبصورتی ہے جو پرمیشن کی اچھا ہے یشو مسیح نے پرمیشن کی اچھا کو چرمی سے لے کے کروس تک پورا کیا آپ کو معلوم کیا لکھا ہے اپنے فلیٹنگ مومنٹس میں جب یشو مسیح کروس پر اپنے پرانت آگ رہا تھا تو بچن میں لکھایا کہ اس نے دیکھا کہ جو اس کے لیے لکھا گیا تھا وہ پورا ہوا آلیلویہ کیا کر رہا تھا یشو مسیح بار بار پڑھیں آپ چاروں سے سمجھا رہو بچن میں لکھا جب سندھیا ہوئی سندھیا ہوئی وہ اس کے پاس بیماروں کو دکھیوں کو اور دشت آتماؤں سے گرسک لوگوں کو لے کر آئے اور اس نے اُن کے اوپر ہاتھ رکھتے میں چنگا کیا تاکہ جشایہ نبی کے دورہ لکھا ہوا بچن پورا ہو جائے وہ کیا پورا کرنے کے لئے آیا سکرول وہ پستک جو پرمیشور نے لکھی آلیلویہ اور آپ کے لئے اور میرے لئے بھی ایک سکرول لکھا ہوا ہے نبی کون ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس کو یہوہ وہ سکرول دکھا دیتا ہے آلیلویہ ورنہ باقی سب کو جو کیا کہتے ہیں دھڑا کس کا والا کام ہے وہی ہے یعنی سکرول نہیں یہوہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ دیلیشن کر دیں اس کے یہوہ کا یہ جو نبی ہے اس کے پاس یہوہ کا سکرول آیا اس میں سکرول کو کھایا اور اس سکرول سے یہ یہوہ کا نبی نمیشہ مانی کر رہا ہے دوسری صورت ہوتی ہے جب پرمیشور کی اپسکتی کی آگ آکے کونٹوں کو چھلتی ہے یہ شایعہ کو کیسے نبی بنایا یہوہ نے یہوہ کی پوطر حضوری کا انگارہ ایک دور لے کر آیا اس کے ہوتوں کو شوہی ہے اور پرمیشور نے کہا اب میں نے تیرے ہوتوں کو چھوا اب you will speak my words now I have sanctified your lips and anointed your tongue تو جب آگ آتی ہے تب نبی پیدا ہوتا ہے جب یہ کلام ہوتا ہوتا ہے تب نبی پیدا ہوتا ہے حالیلویہ یہ ایسا خداون کا نبی ہے جو بہت دکھ مکتا ہے پورا آپ اس طرح پڑھ کے دیکھیں بہت دکھ مکتا ہے اس رہنے پر جاتے بھی اور اسے 38 چیپٹر میں لکھا ہے جس ٹینک کے اندر ڈالتے ہیں وہ septic ٹینک کیسے جو اریجنال ہیٹو ویڈ ہے وہ بتاتے ہیں جس کے اندر ٹوائلٹ سوکہ پڑا ہوا ہے منشیوں کا اس ٹینک کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ایتھیوپین بندہ لکھا ہوتا جاتے ہیں اور پرمیشور کی اسی کے بعد یہہوہ کی ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر اس یہہوڈا کے راجہ کے اوپر اس کا نام زندگی کیا ہے یہ پرمیشور کا نبی اسے سچی باتیں بتاتا ہے لیکن راجہ کو وہ باتیں پسند یہ پستک لکھتا ہے پوری جرمیہ کی جو پستک ہے پوری اس کے اندر پوری پستک کو لکھتا ہے باروک جو اس کے سنگز کا سیوک ہے اور جرمیہ کو یہہوہ کا آتما کہتا ہے جا راجہ کو یہ پستک دے رہے راجہ ایسے اپنے گھمنڈ میں چوت اپنے شاہی حسن پہ بیٹھا ہے اور سردی کی دن ہے اور آگ جل رہی ہے وہ آگ سکھ رہا ہے تو جب جرمیہ کی پستک اس کے آگے پڑھی جاتی ہے تو باتیں بڑی انپلیسنٹ ہیں آپ کو ملوم آج چرچ کو کیا چاہیے آج چرچ ملکی ملکی باتیں سننا چاہتے ہیں آج آپ کو اچھے چھے بچن چاہیے پروسپیریٹی کے میں آپ بتاؤں آپ کو ایک اور ریال اسکیٹ ملنے جا رہا ہے آپ کو ایک اور بنگلو ملنے جا رہا ہے آپ انٹرنیشنل ٹور پر جا رہے ہو آپ کو اور پروسپیریٹی ملنے جا رہی ہے یہ بزنس کر رہے ہیں فالس لوگ یہ شبیسی کی اس لیے نے آپ بچن ملنے بچن اور جائے 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 تو جائے 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 جائے۔ تو یہ بواچہ یہ پرتیگیا پرمیشون میں اسرائیل کے ساتھ کی لیکن ہسٹری پڑھے ہیں اسرائیل کی اسرائیل کی رائح رولر کوسٹر ایسے ہی ہے ہم دیکھتے ہیں جب پرہ رویشون اسی کا آرمن جگت میں اٹھا ہے مریم کی کوک میں سرسکا پرمیشون آتے ہیں تو جو پیرنس اس کے لیے ہوا چُمتا ہے مریم کو چنکتا ہے وہ بھی روائل فیملی سے ہے اور جو اس کا ہاف فادر ہے یوسف جو مطلب اس کی منگنی ہوئی ہے مریم سے وہ بھی کون ہے روائل فیملی سے لیکن ان کی کنڈیشن کیا ہے اس لڑا گوڈ کنڈیشن ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے راجہ کے خاندان کے لوگ کارپیٹر کا کام نہیں کرتے تو اگر آپ نے بلیسیم اور کرسز دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل کے ہستی پڑے یہ ریال ہے یہ واستوک ہے یہ جو شراب ہیں یہ واستوک ہے یہ ہمارے جیون میں کام کرتے ہیں یدی ہم پردو کی آگیاں مانتے ہیں تو ہمارے جیون پر آشیش بہتی ہیں یدی ہم پردو کی باچہ کو توڑتے ہیں تو ہمارے جیون پر شراب آتے ہیں اور اسرائیل کی ہستی یہ بتاتی ہے کس ریتی سے یہ کام ہوتے ہیں تو پربو کہتا ہے اگر تم میری آواز نہیں سنوگے میری باچہ نہیں مانوگے میری ویڈیو میرے حکموں کو منچک لگا کے نہیں مانوگے تو پربو کہتا ہے پربو نے چار باتیں کہتا ہے یہ آرموسٹ سیونٹی ون ٹائمز آپ کو ملے گا قرآنین میان میں پورے میں پربو کہتا ہے میں کیا کروں گا میں کلوار بھیجوں گا پھر پربو کہتا ہے میں اقال بھیجوں گا پھر پربو کہتا ہے میں مری بھیجوں گا جسے ہم پلیڑ بولتے ہیں جو ابھی پربوی پہ چھوڑا ہے ایسے مو لکھ کے بلائیا جو وہ نے اور وہ لوگ جو کہتے تھے کسی سے کہیں کہ آج میٹنگ پہ چلے گے ارازمہ سے نہیں پربوی میرے پاس کائم میں ہاں مری بیزی کہتے تھے نا لوگ وہ چھے مہینے اپنے گھر میں بیزی ہوگا یہ آپ مجھے کہیں کہ وہان کی لیر میں اسے ڈاکٹر کیا گیا آپ مجھے کہیں کہ اسے میفیٹ کر کے بنایا گیا آپ مجھے کہیں کہ یہ ایک بائیلوجیکل وار کا حصہ ہے آپ مجھے کہیں کہ امریکن الیکشن کے انفلونس کرنے کے لیے بنایا گیا یا آپ مجھے کہیں چائنے بھی ٹریڈ بار ہے آپ کی سب پتے صحیح ہوگی لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو بہت سارے نبیوں نے امریکہ کے بہت سارے پیچروں نے ڈکری کی بڑے بڑے جو پیچر آپ کئیوں کو جانتے ہوں گے بڑے بڑے فیمس پیچر ہے انہوں نے ڈکری کی مارچ منت میں کہ کرونا کو ہم کیا کر رہے ہیں مار گئے کرونا مر گیا لیکن کرونا مجھے پربو نے 2019 دیسیمبر منت میں بتایا کہ 2020 بہت برا سال ہوگا آپ 2019 کا دیسیمبر منت بڑے بڑے پیچر کی جا کے ٹوٹر اور فیسکوک دیکھئے وہ گھنشے واری کر رہے تھے 2020 is going to be a year of super blessing 2020 is going to be a year of perfect vision 2020 یہ جبلے باجنیا ہے بہت بڑیہ بڑیہ لگتی ہیں جو امریکہ سے آتی ہیں ازر سے آتی ہیں یہ نہیں ہے اس کے لئے وہ کلام میں گندے ہوئے بچن میں لئے پرگو نے کسی پروپیٹ کی پروپیسی کو سچ مل کیا میں نے میرے کو پرگو نے 2019 کے لاس مرک میں 40 دیز کے پاسٹ کے لئے پرگو کے آتما نے بھارا اور میں چالیس دن اتواس میں رہا اور پرگو نے مجھے بولا فیس بک پہ کوئی پبلیسٹی بھی کرتی اس کی پاسٹنگ رکھے پوست ڈال کے مرچنڈائز نہیں کرنا drop your prayers on پاسٹنگ بلکل کوئیٹ نہیں کرنا ہم نے یہ پاسٹنگ پر میں چالیس دن کوئیٹ نہیں پرگو کے آگے آیا اور مجھے پرگو نے بتایا کہ پرچھلی بھی بہت devastating سمیہ آرہا которая دیکھا celestial ہم دیکھنی کچھو کیwerk رائن لیکن اس کی اندر سے ایک صارت اللہ چل اور وہ دیکھن 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 مجھے に دیکھن پھر اگلے دس سیکنڈ کے اندر وہ یورپ چلا گیا اگلے دس سیکنڈ کے اندر میں نے دیکھا وہ نورٹھ امریکہ بھوم گیا اگلے دس سیکنڈ کے اندر وہ لیٹن امریکہ میں چلا گیا اور اس کے اندر سے وہ ایسے نکل رہے تھے فینز کی طرح اور ان میں سے ایسے کالی کالی کی چیز دیوئی کی کام ہو گئی اور پرگو نے مجھے بتایا کہ بہت دارک سمیں پہنچنی پہا ہوئے اور میرے سچے بچن لوگوں تک پہنچا ملا سچا کلام لوگوں تک پہنچا ہالیلویہ تو یہ جو پرگو کا نبی ہے نا جھرمیا اس کی لوگ سننی رہے یہ پاپولر نہیں ہے سچے جو خدا کے بندے ہیں وہ کبھی پاپولر نہیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے بچن کو یہ شکریہ سے کہتا ہائے تمہارے اوپر اگر تم پاپولر ہو جب سبھی لوگ تمہیں اچھا اچھا کہیں تو ہائے تمہارے اوپر پرگو کے سچے لوگ کبھی پاپولر نہیں ہوں گے آپ پرگو کو پرسن کریں اور دنیا کو پرسن کریں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو جرمیا نبی ہمیشہ معنی کرتا ہے لیکن جرمیا نبی بہت بکتا ہے زدگیہ جو راجہ ہے وہ جرمیا نبی کی قصطف کو پھارتا ہے پہلے شریح سے کار دیتا ہے پرار میں پیٹ دیتا ہے اور پرگو یہوہ کیا کہتا ہے پرگو یہوہ کہتا ہے اس ہمیشہ معنی کر کہ اب تو واپس نہیں لوٹے گا زدگیہ جو راجہ ہے اب تو واپس نہیں لوٹے گا اور اس کو کوئے میں ڈال دیتے ہیں جس کے اندر ٹوائلٹ ہے تو اس کو ایک ایتھیوپین بندہ نکالتا ہے تو پرگو یہوہ کہتا ہے کہ اس ایتھیوپین بندے کو وہ ہائی افیشل تھا اس کو بول کہ تیرے جیون کی حانی نہیں ہوگی میں تیری لقشہ کروں گا تو نبوک دناصر آتا ہے اور نبوک دناصر آکے یوشنوں کو نوٹ کے لے جاتا ہے اس سمیں بھی جو نبی تھے راجہ کے جو سپانسر نبی تھے وہ مٹھی مٹھی بڑیا بڑیا بھرشوانیاں کرتے تھے وہ اس ریلی پرجا کو یہ کہہ رہے تھے اتنا آلی شاہن یہوہ کی حیطل ہمارے بیچ میں ہے اتنا جبردس یہوہ کا بھول ہمارے بیچ میں ہے پرگو ہمارے ہنگ سنگ ہے پرگو کبھی بھی ہمیں شکلوں کے ہاتھ میں نہیں دے گا پرگو نے ہمارے سنگ باچہ باندھی ہے سیناؤں کا یہوہ ہمارے آنگ سنگ ہے ایسے کیت گاتے نا لوگ آج بھی باتیں ہیں چکچاک کھڑے رہو یوغہ دے جات کے کام دیکھو اور ابھی اگر جیون ٹھیک نہیں ہے نا پرگو کے سنگ تو کم سے کم پہلے جیون صحیح کرو چکچاک مت کھڑے رہو کوئی یتن کرو اپنے جیون کے لیے چکچاک کھڑے رہو گے تو شکلوں آکر بندوج کر جائے گا آپ کی چیزیں تو یہ ایک گھمنڈ کیا کرتے تھے سیناؤں کا یہوہ اس بھون کے اندر بھی راج مان ہے اور پرگو نے پرتکیا کی تھی سلیمان کے ساتھ کہ میری آخر اس بھون کے لگی رہے گی اور میں کبھی اس بھون کو تیاد ہوں گا نہیں یہاں سے جو پرائٹنر کی جائے گی میں کاندھ اٹھا کے سوہلی سے سنوں گا اب دیکھئے بات یہ ہے ازیکیل لگی جو ہے جرمیا جو ہے وہ تھوڑا بزرگ ہے میڈل ایجنڈ ہے جشایہ اسے میں گوڑا ہے لیکن جوان ہے ازیکیل وہ 30 ایج ہے اس نے اسی سال ٹیمپل میں ہی آجک لگنا ہے تو نبوک دنسر آتا ہے ازیکیل کو گلام بنا کے لے جاتا ہے دانیل کو بھی گلام بنا کے لے جاتا ہے لیکن جرمیا کا وہ آدھر کرتا ہے اس پر پڑھیں گے آپ جب نبوک دنسر آتا ہے تو وہ جرمیا کے آگے جھکتا ہے اور جرمیا کا آدھر کرتا ہے اور گدلیا نام کا ایک گفتی ہے اسے گورنر بناتا ہے گدلیا کون ہے وہ جرمیا کی سیوہ کرنے والا گفتی ہے اور جرمیا کہہ گے ہاتھ جوڑ کے نبوک دنسر کیا کہتا ہے یدی آپ بابل میں آنا چاہو بابل آن میں آپ کا سواگت ہے اور اپنے سب سے بڑے اہل پار کو نبوک زران کو کہتا ہے اگر یہ پربو کا سویش داس ہمارے دیش میں آنا چاہے تو اتن سے اتن جگہیں میں لوٹ کی جائے جو پربو کے بات کو چاہیے وہ دیا جائے تو کیا کہتا ہے جرمیا جرمیا کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا میں ادھر ہوں گا جرمیا وہی رہتا ہے اور گدلیا جو اس کا نوکر ہوتا ہے اسے مبوک دنسر گورنر بنا دیتا ہے کون سممال کرتا ہے پرمیشور کے داسوں میں اللہ جاتی کے لوگ اور پرمیشور کی پرجا کیا کہتی ہے پرمیشور کی پرجا ہوتا سممال نہیں تو وہ حیکل کو یہ ٹیلیسمن کی طرح استعمال کرتا ہے جیسے لوگ تاویج باہر لیتے ہیں ایدھر ہم نے چریسہ باہرنا تب ہی اب وہ بھوٹ پریک ہمارے لکھٹ نہیں آئے گا کوج مل گیا ہمیں کوج لوگ عیسائی لوگ یہہوہ کو کوج بنا کر باننا چاہتے ہیں جبکہ جیون پاک میں ڈوبا ہوا اسرائیلی پرجا کا جیون اندھکار میں ڈوبا ہوا تھا ان کے بھی یہ ٹیمپل ایک ٹیلیسمن تھا ایک تاویج تھا لیکن اندر آنکرک جیون پاک میں ڈوبا اور یہہوہ سے دور تھا تو اگر آپ پڑھیں گے جنبیہ ایزیکیل نبی کی پستک کے پہلے آپ بانا گئے پڑھئے گا ایزیکیل کو زبوت نصر غلام بنا کے لے گلتا ہے اور ایزیکیل ہرمی لکتی ہے جوان ہے پوطر جیون جینے والا یہہوہ کا دازہ ہے وہ کبار مدی کے نکٹ بیٹھ کے یہہوہ کہہ دے ملا کرتا ہے اور پرشن کرتا ہے وہ کہتا ہے کیوں اپنی پرشا کو دشمن کے ہاتھ میں لیا پرہو وہ تیری مائمہ کا پرتی جہاں پہ تیری حضوری وراج مانتی تو کروبوں کے اوپر سوئن وراج مانتا وہ آرک آمدہ کابننٹ شترو کے ہاتھ میں کیسے چلی گی اے پرمیشن یہ ہوا تو نے اپنی پرشا کو کیسے تیارا تو اس کے پرشن تھے جیسے وہ لوگ کہتے تھے کیونکہ یہاں تو آرک آمدہ کابننٹ ہے یہ تو پرمیشن کی ٹیمپل ہے ادھر دشمن نہیں آسکتا یہ میتھ جو پالتے ہیں لوگ یہ میتھ حیثانیوں میں بھی بہت ہے سمجھ لیں آپ ایسے میتھ نہیں ہمارے جیون میں لگتے گئے پرمیشن سب کچھ بلڈوز کر کے لے گیا پرمیشن کی ہیکل کے پوتر برطنوں کو لے گیا بابن میں ان کی سب کی گنتی بھی کی ہوئی ہے کونکون سی چیز میں کے لیے تو ایزکیل پرہو سے پرشن کرتا ہے تو بچھن میں لکھا ہے پرمیشن کا آتما آتا ہے اور ایزکیل کو یہاں سے پکڑتا ہے ایسے ہوا میں اٹھا لیتا ہے پلتر آتما اور ایریل جرمی کراتا اس کو پلتر آتما ایسے اٹھا کے ہوا میں اڑا آتے ہیں ساتھ سو میل کی آترا ہے اراق جہاں پہ بیبلون ہے بیبلون جسے آپ اراق بولتے ہیں وہاں سے ازرائیل لے کے آتا ہے پلتر آتما اور کہاں اسے دروپ کرتا ہے بیبلون جسے اٹھا لکھا اس ہیکل کے اندر پہلے پرمیشن سے بولتا ہے اس سراخ میں سے اندر دیکھ تو نبی کی ایک پوزیشن ہوتی وہ باہر سے بیتر دیکھتا ہے پھر پرمیشن سے اندر لے کے جب وہ باہر سے بیتر دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنی دھنونے کام اسرائیلی لوگ پرمیشن کے ہیکل میں کر رہتے ہیں پھر وہ اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسرائیلی لاوی اور یاجب سوری دیتر کی پوزیشن اور عورتیں تموز کے لیے یہ بیبلون کا دکھر نمرود اور سینرامس کی پوزیشن اور تموز کی پوزیشن پرہو اسرائیل کو تین چیزوں کی وارننگ دیتا ہے اگر قرآن نہیں پڑھیں گے پرہو کہتا ہے تم نے تین پاپ کیے وہ تین پاپ کون سے ہیں پرہو کہتا ہے تم نے بانیموں کی پوزیشن پرہو کہتا ہے تم نے اشیرہ کی پوزیشن اور پرہو کہتا ہے تم نے اکاش کے پیروں کی پوزیشن یہ تین پوزیشن پدتیاں ہیں جو پورے وشم میں ہیں اور یہ تین پوزیشن پدتیاں بیبلون سے شروع دیئی ہیں شیطان نے یہ تین چیزیں جگت کو دیئی ہیں بالین جسے ہم بیل بال دیوتا بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو بالین اور گروز بھی کہا گیا انگلیش میل میں یا اشینا کہا گیا سین مرامس کہا گیا کئی نام ہے یہ فرٹیلٹی کلٹ تھے یہ اصل پہ کیا ہے پرش کے پرجرن انگ کی پوزیشن اور اسٹری کے پرجرن انگ کی پوزیشن یہ ہے جگت کے انگل اسٹری کے پرجرن انگ کو پوزیشن اور پرش کے پرجرن انگ کو پوزیشن اگر آپ ہسٹری پڑھے گے آپ سومیلین ہسٹری پڑھ لیجئے اکیلین ہسٹری پڑھ لیجئے آپ ہتی لوگوں کے ہسٹری پڑھ لیجئے پرشتیوں کے ہسٹری پڑھ لیجئے گریگ میتھولوجی پڑھ لیجئے آپ ماین ہسٹری پڑھ لیجئے منگول چائنیز جپان کسی ہسٹری کو پڑھ لیجئے ہمارے دش کی ہسٹری پڑھ لیجئے یہ فرٹیلٹی کرٹی کی پوجا ہے اس طریقے پرجنانگی اور پرش کے پرجنانگی اور پیڑوں کے نیچے جا کے پیڑ کے اردگرد گولگو اور گھون کے دھاگے باندھوں یہ شیطانی پوجا پدتی ہے پڑھو نے کہا تیسری کیا ہے اکاش کے پڑھو کی راشتین کی پوجا یہ تین ہی چیزیں ہیں پورے وشب میں کہیں بھی دیکھ لیں کسی میتھولوجی میں دیکھ لیں کسی سنسکرتی میں دیکھ لیں کسی دھرم میں دیکھ لیں ہر دھرم ہر سنسکرتی جہاں پہ جھوٹی پوجا پڑھتی ہے اس کی فانڈیشن یہ ہی ہے پڑھو نے کہا یہ تم کام کروگے تو میں کیا کروں گا میں کلوار بھیجوں گا پھر پڑھو کہتا میں کیا بھیجوں گا اکال بھیجوں گا پھر پڑھو کہتا ہے مرین بھیجوں گا پھر پڑھو کہتا ہے یہ بھی تم تو بھی باج نہ آئے دین آول سینڈ بیسٹ جنتو ہندی میں لکھا ہے لیکن بیسٹ کیا ہے ریولیشن میں پڑھئے بیسٹ ایک سسٹم ہے جن دنیا کے راجے پڑھتا ہے بائبل میں بیسٹ دکھائے گئے ہیں دانیہ نبی کی پستک پڑھیں جکریہ نبی کی پستک پڑھیں آپ اسی کے نبی کی پستک پڑھیں اور پرکاشی کی بار کیا پڑھیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ جنتو دیکھ رہے ہیں ترہ ترہ کے بیسٹ ہیں آدھا لیپڑ ہے آدھا رچ ہے آدھا شیر ہے اور آدھا ربز پکڑ کے کھڑا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ بیسٹ جو ہیں یہ ورلڈ ایمپائرز ہیں دانیہ نبی کیا دیکھتا نا ایک بیجن اس کے اندر سرد سونے کا ہے چاندی کا یہ حصہ ہے نیچے براس ہے جو ٹانگیں ہیں وہ لوہے کے پاؤں کیا ہیں مٹی اور لوہے کے مکسٹ ہیں پاؤں کیا ہے پاؤں آخری کینڈم ہے یہ پوری دنیا کا ساشن ہے ستہ ہے پوری دنیا کی جو پرمیشور دانیل کو دکھاتا ہے پوری دنیا کا رولی پولیٹیکل ایکنومک شوشل اینڈ مونٹری سسٹم ایڈوکیشنل سسٹم جتنے پاسک ہے نا سیون ماؤنٹن کہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ماؤنٹن ہیں جو ساتھ پہاڑوں کے اوپر بیشہ بیٹھی ہے ایڈوکیشن سسٹم ہے آپ کا ریلیجیس سسٹم ہے ایکنومک سسٹم ہے آپ کا نیوز میڈیا ہے جتنی ٹریڈ کومیرس مارکیٹنگ یہ ساتھ پہاڑ ہیں جو پوری دنیا کا نظام ہے سسٹم ہے اس کو چلاتا ہے بیس تو وہ چٹان جو ہے وہ پرویشنسی ہے وہ چٹان کہاں پہاں پہ ٹکراتی ہے کہاں پہ پہر پہ پہر کیا ہے مکس ہے مکس کا مطلب کبھی بھی لوہا اور مٹی آپس میں ملتے نہیں ان کا ملاب نہیں ہوتا لیکن دونوں کو کیا کیا گیا ہے مکس یہ مکس جنریشن ہے یہ آخری جو جنریشن آرہی ہے یہ مکس کیا ہے اس کے اندر ہیومن جنوم کو ٹیمپر کیا جائے گا ہیومن نیائے میں کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے اور نہیں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کمیراز ہیں یہ اچھی مراز وہ کمیراز کیا ہے اینیمل کے ڈی اینے کو ہیومن ڈی اینے کے سن کیا گیا ہے وہ آدھے اینیمل ہے اور آدھے ہیومن بھی ہے پھر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو وہ مورتی شیطان ستھاپیت کرے گا وہ اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ سائیبورگ کے بشے میں پڑھیں گے سائیبورگ کیا ہے ہیومن کو انہانس کیا جا رہا آپ کے برین کے اندر چپ ڈالی جا رہی ہے آپ کی لائف کی وائٹالیٹی کو ڈیر سو ساتھ ابھی تیکنولوجی آ رہی ہے کہ آپ کی لائف کو ڈیر سو سال تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا آپ کے سٹینسل ٹیکنولوجی سے آپ کے آرگن اندری اندر رینیو کر دیے جائے اپی جنیٹکس کے بشے میں سرچ کیجئے اپی جنیٹکس کیا ہے اپی جنیٹکس کا مطلب ہے اب ایسی ٹیکنولوجی ہے آپ کے جینز کی آپ کے جینز کی الگ ڈیمنشن ہے آپ کے جینز کے اندر انٹیلیجنس الگ ہے آپ کے جینز کے اندر پرسیکشن الگ ہے آپ کے جینز کے اندر میمری الگ ہے آپ کے جینز کے اندر اجلیٹی اس بھی آپ کے جینز کی ایک سائیڈ کرتی ہے تو اپی جنیٹکس کا مطلب ہے وہ آپ کے جین کی اس حصے کو کیا کرتے ہیں انہانس کر دیتے ہیں اب جیسے پہلے ایک ٹیکنالوجی تھی کیسپر چیس نائن کیسپر چیس نائن ایک امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے آپ کو ایک ڈبرٹ نہیں جانا ایک سو شاید ون ٹونٹی نائن ڈالر کا ملتا ہے آپ اس کے اندر تین اپیولم انجیکشن دینے آپ نے اندر تو آپ کا ڈی ایم اے انہانس ہو جائے جاتا ہے آپ اپنے جنوم کو ری سیکوینس کر سکتے ہیں تو منشیے کیا کر رہا ہے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اندر لوگ انیمل جینز گلو آ رہے ہیں اندر جو اگلی جنریشن ہے وہ مکس بریڈ ہے جو اتپتی کی پستر چھے دھیائے میں تھا اتپتی کی پستر چھے دھیائے میں ایک بہت بڑا بھیج جو چھپا ہوا ہے اتپتی کی پستر چھے دھیائے میں لکھا ہے ترمیشن کے پتروں نے منشیوں کی پتریوں کے ساتھ سمبند بنائے اور لکھا ہے ان کے یونین سے کیا نکلا نفلین نکلے اور پھر آگے لکھا ہے جو انہوں نے کوہیبٹ کیا تو گیوریو نکلے جسے لائٹن میں جیگانٹس کہا گیا آپ بہت پڑھتے ہیں کہانیاں آپ ٹائٹنز کی اولیمپیل کی کہانیاں پڑھتے ہیں آپ رومن گارڈز کی کہانیاں پڑھتے ہیں آپ سمیر کے گارڈز کی کہانیاں پڑھتے ہیں آپ ایجپٹ کے گارڈز ہیں جو آدھے ہیمن دینگ ہیں اور آدھے برڈز ہیں آدھے اینیملز ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ گنت کٹھائے ہیں یہ تو بکواس کی کہانیاں ہیں ان کا کوئی بجود نہیں ہے تو آپ نے اپنے مائن کو کھولا نہیں کر رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ لیجنز نہیں ہے یہ سچی کہاری ہے یہ اتپتی کی پستر چھے دھیائے میں لکھا ہے جنسیس چپٹر سکس میں تو یہشو مسیح متی وچی سو سمہ چار کے چوبیس ادھیائے میں جب یہشو مسیح بتاتے ہیں کہ میرے آدھون کے چند کیا ہوگی تو دو بینچ مار کے یہشو مسیح دیتے ہیں یہشو مسیح کہتے ہیں میرا آدھون کے جو دن ہوں گے وہ نو کے دن کی طرح ہوگی کس کے دن کی طرح؟ نو کے دن کی طرح پھر یہشو مسیح کہتے ہیں نو کا اٹھارا گیا میں میری آدھون کے دن لوت کے دن کی طرح ہوگی نو کے دن میں کیا ہو رہا تھا؟ ہیومن ڈی ایم اے کو ٹیمپر کیا جا رہا تھا مکس بریگ تیار کی جائے کیوں شیطان ڈی ایم اے کو ٹیمپر کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے اندر تین سے چار ٹرلین ڈی ایم اے کے سیل ہے آپ کے اندر میرے اندر سب کے اندر وہ یونیک ہے ایک دوسر سے میچ نہیں کرتے اس کے اندر سکرول ہے میرے اندر میرا پتا بھی ہے میرا دادا بھی ہے میرا پردادا بھی ہے میری پوری جنریشن ہے کہاں سے؟ آدم کرتے ہیں سب میرے اندر ہیں پربو جب نیائے کرے گا ہمارے اندر سے سکرول نکل کے کھڑا ہو جائے گا پربو کی آگے ساری ہسٹری ہے اس کے اندر ہمارے جو سیلز ہیں وہ الیکٹرون، پروٹرون، نیوٹرون اور سینٹر میں نیوٹلیس ہی نہیں ہیں وہ لنیوٹلیس ہی نہیں ہیں آپ کی باڈی میں جو بلڈ ہے جس بلڈ کے اندر جو وائلڈ انڈ ریڈ کپسلز ہیں اس کو اکسیجن اینروبک بناتی ہے اکسیجن ان کو لے کے جاتی ہے آپ کے ڈی این اے کے اندر آر این اے کے اندر آپ کا ڈی این اے کی خوراک ہے وہ آپ کا ڈی این اے کھاتا ہے اور ٹاکسیں نکالتا ہے جسے ڈی این اے کا پروف بولتے ہیں اگر آپ کا ڈی این اے ورکل صاف ہے ہیلڈی ہے کلین ہے آپ کی لائف بہت بڑیا رہے گی فیزیکلی آپ سوست رہیں گے آپ کی باڈی تندرست رہے گی منٹلی آپ الٹ رہیں گے اور آپ کی لائف کی کوالٹی بہت بڑیا ہوگی یعنی آپ کا ڈی این اے ہلڈی ہے شیطان کیونکہ آپ کے ڈی این اے کے اندر پرمیشن کی سٹیمپ لگی ہے آپ کا ڈی این اے بتاتا ہے یوں میٹ بھائی یوں ہوا ہمارا ڈی این اے جیسے آپ اپنا موبائل بولیے نا اپل کا اگر جنو تو موبائل ہوگا اسے بولینے تو ایک ایک پار سٹی فائی دلتا ہے یہ آئی فون ہے ایکشلی ریئر آئی فون ہے پیٹ نہیں ہے چاہینا کر رہا ہوگا تو ایسے ہمارے اندر سٹیمپ پر یہ ہوگا شیطان کیوں اپنی مور لگانی چاہتا ہے تیرہ دھائے ریولیشن کے اندر شیطان لوگوں کو کیا دے گا ادھر یہاں نشان لگائے گا آپ پڑھیں گے جو بستہ بگرن شید ہے ادھر کون نشان لگاتا ہے یہہوہ یہہوہ پرمیشن کیا کہتا ہے اندرائیل سے یہہوہ پرمیشن کہتا ہے میرے کلام کو میرے بچنوں کو کدھر رکھنا جہاں پر آتی یہ دو ملتی ہے جسے ترکوٹی بھٹوٹی کہتے ہیں تیسرا نیتر کہتے ہیں اس کے ادھر آئی آف پورس ہے جسے پینیل گلینڈ کہتے ہیں اس کے اندر آف پہ اسے بابا جی پی کے چلم جگاتے ہیں اندر سے پینیل گلینڈ پھر بابا جی ہلوسیریٹ ہوتے ہیں ان کو ویجنز دکھتے ہیں یہ اندر یہہوہ کا میکنزم ہے یہ ساری سائنٹیشم چیزیں پربو یہہوہ نے ہمارے یہ جو چیزیں ہماری ہیں یہ یہ فرنٹل لوگ ہے یہاں پہ انٹیلیجنس رکھتی ہے یہاں پہ انٹیلیجنس رکھتی ہے یہاں پہ آپ نے دنے لکھتے ہیں یہ جیس بڑی امپورٹنٹ ہے یہ تو یہاں پہ پربو اپنا بچن رکھنا اگر تمہاروں جیوش لوگ اگر آپ اوٹھوڈاکس لیبودی لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے یہاں پہ ایک ڈببی سی رکھتی ہوتی ہے ایسے سٹریک ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈببی رکھتی ہوتی ہے وہ ڈببی کو کھولتے ہیں اس کے اندر بچن لکھا ہوتا نہیں اسے وہ لوگ ایکنٹ ٹکلن فائلائٹریز یہ شکسی کہتا ہے فائلائٹریز بولتا ہے ہائے تمہارے پر خلیسیوں تم اڈمبر کیلئے کرتے ہو پر کہتا ہے نا مکی رچیسو سمجھا جاتا دیا ہے میں اور مرکو سرچیسو سمجھا چھے دیا ہے یہ شکسی یہ ٹفلنگ ہوتا ہے یہ وہی شبت ہے جہاں سے آپ کا شبت نکلا ہے ٹفلنگ آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہو کیا دیتے ہو یہ ہے ٹفلنگ کا مطلب تو کھانا رکھا جاتا ہے اس میں کھانا کس میں رکھا جاتا ہے کھانا کیا ہے یہوہ کا کلام ہے اور یہاں رائٹھ ہینڈ یہاں پہ رائٹھ ہینڈ کا مطلب آپ کا ایکشن یہ دونوں جگہ پہ پربوت اپنا ورچ سب کھائم کرنا چاہتا ہے اور اسی دونوں جگہ پہ شیطان اپنا ورچ سب کھائم کرے گا کب؟ پرکاشنگ لکھے تیران جائے گی تو میری آپ سے اگرے ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ اٹھائے جائیں پیچھے مت رہ جائیں اگر مان لو گلتی سے پیچھے چھٹکیں تو میری بات یاد رکھ لینا ہی نشان مت لینا لیکن میں اس لیے ہایا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیں کہ پربو کے لیے اٹھائے جائیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پربو یشو مسید ہے اس بچن میں ہندر پرسٹ جیرانٹی کہیں بھی نہیں دیئے اس نے کہا دو چکی پیس رہی ہوں گے پھر اس نے کہا ایک بیڈ میں دو پتی پتنی ہوں گے انلیس وہ گیز ہیں تو ان میں سے ایک اٹھائے جائیں گے گیز کو بھی اٹھائے جائیں گے اس برم میں مت رہی گئے الگ بیٹی کیو will never go into heaven no matter what american pastors are saying some famous american pastors are saying god's opinion on lgbtq is evolving بڑے بڑے فیمس پریچر وہ پستک لیے لکھتے ہیں ان کی پستکوں کو Corona Roman Catholic پڑتے ہیں اس لیے وہ رومن کتھولی سزم کی غلط باتوں کے رشعہ میں پرچار نہیں کرتے ان کی پستکوں کو lgbtq کے لوگ پڑتے ہیں کیونکہ ان کی ایک پستک 39.99 ڈالر کی بیٹی ہے اس لیے وہ اپنی مارکٹ کبھی خراب نہیں کرتے یہ پاپ ہے لوگوں کا جس کی وجہ سے یہ وارس پرچھوی پہ آیا جب برمیشور کے سچے کلام کو اس کے پرچارک پرچار نہیں کرتے تب یہ وائرس زمین پر آتے ہیں یہ سجائیں یہ تھرڈ پلیگ ہے پرگو نے بولا let's spend the epidemic میں مہا ماری پلیگ بھیجوں گا اگر آپ ریسرچ کریں گے چولہ شبد ہیں عبرانی میں پلیگ کے لیے اور یہ چودہ کے چودہ شبد انجہ جاتی کے دیوتا ہے پرگو کہتا ہے اس جاتی کے دیوتا کو خود دوگا وہ تمہیں آکے دند دے گا پڑھ کے دیکھیں ان دیوتاوں کے نام ہیں جو الگ الگ پہن تھی ان کے بڑے بڑے دیوی دیوتا ہیں وہ آکے لوگوں کو کیا کریں گے دند دیں گے پرگو کہتا ہے اگر تم تین بواہوں سے نہیں بھا جائے جو پلیگ ابھی چل رہی ہے تو پھر پرگو کیا بھیجے گا بیسٹ آنے والا ہے تو یہ اب میں اس میں سے بچن دیتا ہوں آپ کو پڑھ لیجئے جنمیا ساتھ عدیائی میں یہ ابھی تھوڑی انٹروڈکشن دیا آپ کو جرمیہ ساتھ عدیائی اس کا دو ڈبرائی ہے نہیں دس پندرہ منٹ ہوگا جرمیہ اس پر ساتھ عدیائی دو وچن پڑھ لیجئے یہوہ کے بھون کے پاتک میں کھڑا ہو اور یہ وچن پرچار کر اور کہہ اے سب یہودیوں تم جو یہوہ کو دنبت کرنے کے لیے ان پاتکوں سے پرمیش کرتے ہو یہوہ کا وچن سنو سیناؤں کا یہوہ جو اسرائیل کا پرمیشن ہے یوں کہتا ہے اپنی اپنی چان اور کام سنھا رو کیا کرو پرگو نے اپنے داز کو بھیجا کہ ہیکل کے باہر کھڑا ہو جا اسرائیلی لوگ اس ہیکل میں جاتے ہیں اور پرمیشن کے آگے قربانیاں چڑھاتے ہیں اور جب ہیکل میں جاتے ہیں تو بہت قوتر ڈیمینر ہوتا 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 بہت درمی پیس ڈالور ڈالیلیتیاں ایک اور خوٹہ تینہ ہوتا ہے ایک الگ قسم کا نقاب جو پیسن ڈے کے دنے تو وہ دوپیہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے دوپیہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو وہ پرگو کیا کہتا ہے کہتا ہے ان کو بول کہا کر یہوہ کا کلام سنو یہوہ کا کلام کہا پرچار ہو رہا ہے تیمپل کے باہر ہو رہا ہے تیمپل کے اندر نہیں ہے تیمپل کے باہر ہے کہتا ہے یہوہ کا کلام سنو تم یہوہ کا کلام سنو تیمپل کے باہر ہے ادھرم کا مارک تیاغو بیوچار کا مارک تیاغو تھگی کا مارک چون کا مارک تیاغو نفرت کا مارک تیاغو پرگو کہتا ہے اپنے مارکوں کو سیدھا کرو کہتا ہے امیند یو ویز اینڈ یو ڈوینگ اپنے مارک اور اپنے کاموں کو سیدھا کرو تب میں تمہیں اس دیش میں رہنے منا پرگو کیا بتا رہا ہے کہ میں بیسٹ کو بھیج رہا ہوں بیسٹ کیا کرتا ہے جنتو پرمیشر کی پرجا کو گلام بنانی دے جاتا ہے چرچ بھی جاتی ہے گلامی میں لیکن چرچ کو پتا نہیں لگتا کیونکہ یہ وچن نہیں مانوں چرچ اور اسرائیل دونوں کے لئے نیم ایک ہی ہیں یہ مت سوچئے کہ اب پروٹوکول چینج ہو گیا ہائپر گریس تھیولوجی پر بشواس مت کرنا جو سنگا پر سے آئی ہے جو ہائپر گریس کا لوگوں کو جھوٹا سب جبال پرچارت دکھا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہائپر گریس تھیولوجی کی وجہ سے نہ رکھنے جائیں گے اور اس کا پرچار کرنے والے بھی جائیں گے کیونکہ وہ جھوٹی گریس ہے گریس انگرے پرمیشر کی سامرت ہے جو آپ کو پوچھتر جیون جینے کے لئے دی جاتی ہے انگرے آپ کو گندے کاموں کے اوپر اپنا جیون ضائع کرنے کے لئے نہیں دیا جاتا انگرے دیوائن ایبیلٹی ہے کہ آپ پاپ کے اوپر جیون جیسے کوئی ہائپر گریس نہیں ہے بائبل میں گریٹ گریس ہے برچم میں لکھا گریٹ گریس جیون انٹو آل میں تو انگرے ہمیں پرمیشر کی اور رہتا ہے اور ہمیں پوچھتر جیون دھرمی جیون جینے کے لئے جو ٹولز چاہیے ہمیں جو ہمیں سامت چاہیے جو ہمیں پرمیشر کے وچن سے ہفیار چاہیے سختر چاہیے وہ ہمیں دیتا ہے حالیلویہ تو پرمو کہتا ہے تم اگر اپنے مارک سیدھے نہیں کرو گے میں تمہیں اس دیش میں نہیں رہی اسرائیل کے اسٹری پڑھے بیست آتا ہے جسے ہم جنتو کہتے ہیں وہ اسرائیل کو غلام منا کے لے جاتا ہے بہت بار لوگ شیطان کی داستب میں ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے آپ کو معلوم ایوب کے اوپر پرمو نے کونسی بات پرگڑ کی بہت بڑا بھیل پرگڑ کیا ہے اگر آپ پڑھیں گے 38 چیپٹر ایوب کی پسطر پر پڑھئے گا یہہوہ آتا ہے خود وہاں پہ ورل ونڈو میں اور یہہوہ ایوب سے ایسے باتیں کرتا ہے ایوب یہہوہ سے سوال کر رہا تھا نو سوال تھے ایوب کے یہہوہ کے اوپر ایوب دوش لگا رہا تھا کہ آپ وہ تو بھلے وہ تو دیالو پر آپ کو دنیا چلانی نہیں آتی اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں آنفیر آپ آنفیر تھے میرے سنگا آپ نے صحیح ٹریپ نہیں کیا تو پرگو ساٹھ سوال پوچھتا ایوب سے ان میں سے ایک کا بھی جواب ایوب کے پاس نہیں تھا ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس سنسار کے کسی فیلوسفر کے پاس نہیں ہے کسی سائنٹس کے پاس نہیں ہے اس کا جواب کسی بدھیجیوی کے پاس آج بھی جواب نہیں ہے جو پرگو یہوہ اسے پوچھتا ہے پرگو یہوہ ایوب سے بات کرنے لگتا ہے لیوائتن کی ایک بہت بڑا جیو ہے جو سمدروں میں رکھتا ہے اس کی بات کرتا ہے بہت گھنکت جیو ہے اس کے رشے میں بات کر رہا ہے بڑے ہی کرپٹک گھنگ میں مطلب پرگو سے کیوں بات کر رہا ہے اس ایک بہت بڑے جنتوں کے رشے میں جو لوگوں کو اپنا گلام بناتا ہے سپیل کاسٹ کرتا ہے سپیل کا فطلہ ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگوں کو وش میں کر کے گلام بنا کے لے جاتا ہے پرگو ایوگ کو بتا رہا ہے بھیل کیونکہ ایوگ پرگو کو کیا کہتا ہے ایوگ پرگو سے کہتا ہے اپنی پتنی سے کہتا ہے پرگو کے آگے بھی یہ کہہ رہا ہے یہہوہ نے دیا یہہوہ نے اس کا نام مبارک ہو وہ پرمیشور کو اس چیز کے لیے جمعیدار ٹھہرارہا ہے جو کام پرمیشور نے آپ نے دیکھا ہوا جو فیونرل ہوتا ہے تو پاس کو لوگ یہ پڑھتے آئے یہہوہ نے دیا یہہوہ دیتا ہے یہہوہ لیتا نہیں لے لے والا کون ہے یہہوہ نے کہا میں آیا ہوں کہ تمہیں دوں کیا دوں بہت آیت کا عجیبت پھر یہہوہ کیا کہتا ہے چور چوری کرنے اور بتا رہے ہیں میں دینے والا ہوں اور چور لے لے والا تو ایوگ کی یہ دارنا کی کہ یہہوہ نے دے لیا سب کچھ لیکن لے لے والا کون تھا وہ لبائے تھا جو ایک بڑا اجگر سمندروں کے اندر رہتا ہے وہ تو اگر آپ ایوگ کی پسطر 40 second chapter کی 10th verse پڑھیں گے تو وہاں میں original Hebrew میں لکھا ہے یہہوہ ایوگ کی بندھوائی کو واپس لے آیا ہندی میں مجھے نہیں معلوم کیا لکھا ہے ایوگ 40 second کا 10 verse ایوگ کہاں چلا گیا تھا ایوگ بندھوائی میں تھا کون کو بندی بنا کے لے گیا تھا شیطان لے گیا تھا یہہوہ نے ایوگ کو بندھوائی سے کیا کیا شوڑا یہ 20 لوگوں کو مان کے لے جاتا ہے آپ کو پتا نہیں لگتا آپ کیا کر رہے ہو کوئی سمجھ نہیں رہتی آپ کو پرمیشور کے لیے ایک پریم ادھر سے ختم ہو جاتا ہے اندر سے بچن کے لیے بھوک ختم ہو جاتی آپ کے پراتھنا نہیں ہوتی آپ سے پھر آپ کا من کبھی بھی پرمیشور کے اور مڑتا نہیں کیوں کیونکہ شیطان آپ کو اسیر کر کے گلاو بنا کے تو جرمیہ کیا کہتا ہے جرمیہ اسرائیلی پراجہ سے کہتا ہے اگر آپ پڑھے کے ساتھ دیا میں آرے کہتا ہے تم جو یہ کہتے ہو ٹیمپل 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 کس چیز پہ گھمنڈ کرتے تھے اسرائیلی لوگ ہیکل 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 ہی تھا اس میں پڑھ لی تم لوگ یہ کہہ کر جھوٹی باتوں پر بھروسہ مت رکھو کیا نہ رکھو کس کی باتوں پر جھوٹی باتوں پر کون کہتے ہیں یہ جھوٹی باتیں یہ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں پروفے سائی پاپا پروفے سائی پاپا آن ڈیمانڈ پروفیسیاں ہوتی ہیں بچل کہتا ہے کہ بھوشے وانی کبھی بھی منوشے کی اچھا میں نہیں ہے نبی پرمیشور کے آنگمہ کے دارہ دوارہ اُبھارے جاتے ہیں تب وہ بولتے ہیں اور جب پروفیٹ بولتا ہے پروفیٹ کی پروفیسی کا سکوپ نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتا ہے کسی بھیل کے پتے کی پتھنی کیلئے نہیں ہوتا ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو تو پروفیو ایسے ورڈ آف نالج سے بتا دیتا ہے پروفیسی کا سکوپ بہت بڑا ہے پروفیٹک انوائنٹنگ کو لوگوں نے ابیوز کیا ہے بھاوی کی طرح استعمال کیا ہے دیدنیشن کی طرح اس سے لوگوں نے اپنی لسپ اپنی گریڈ کو فل فل کرنے کے لیے پروفیسی کو یوز کرتے ہیں جس لیے غلط سکشاؤں کے قارن پتن ہو رہا ہے سامجھ رہے ہیں کبھی بھی پروفیو اپنی کلیسیہ کے لوگوں کے موں کے پر ہونا لگواتا یدی پروفیو پرسند ہوتا ہواتا ہے پروفیو تو کہتا موں کھول کے جا جا کار کر کبھی بھی پروفیو کلیسیہوں کے باہر تالے نہ لگواتا یدی پروفیو پرسند ہوتا سامجھ رہے ہیں کا مطلب پروفیو پرسند نہیں ہے نبی کو پروفیسی بہت بڑیا بڑیا کر دے کہ وہ کتے میں تم کو پروفیو بتائے گا ایسیہ بچے بتا دے گا تو آگے پڑے کیا لکھا ہے اس کا آپ پڑے ایک سیکنڈ بچن دیتوں آپ کو اس کا گیارہ مچن پڑے پہلے آپ پڑ دیں اس کا آپ پڑ دی گئے گیارہ مچن سے کیا یہ بھون جو میرا کہلاتا ہے تمہاری درشتی میں ڈاکووں کی گھوپا ہو گیا ہے چوتھا مچن پہلے پڑ دے چوتھا مچن پہلے پڑ دے چوتھا مچن پہلے پڑ دے تم لوگ یہ کہہ کر چھوٹی باتوں پر بھروسہ مت رکھو مت کرو بشوان شکھے نبیوں پہ جنگیاں کہہ رہا ہے آگے پڑو یہی یہہوہ کا مندل ہے یہی یہہوہ کا مندل یہہوہ کا مندل دیکھو کیا کہتے تھے وہ ان کے لئے وہ بھون جو تھا ایک ریلیجیس سنبل ہے جیسے کئی بار وہ دھر میں چند کی لوگ پوجا کرتے بس یہ تو ہیکل ہماری ہیکل ہماری ہیکل ہماری اور اندر جیون میں کچھ ہی نہیں پڑو کہتے تھے تم اس چیز پہ کومنٹ کرتے ہو تمپل 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 پڑو کہتا یہ شترو کے ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں آگے پہلے پڑے کیا یہ بامل جو میرا کہلاتا ہے ہماری درشتی میں ڈاکوں کی بپا ہو گیا ہے میں نے سویب یہ دیکھتا ہے یہ ہوا کی اربانی ہے میرا جو ستان شیلو میں تھا جہاں میں نے پہلے اپنا نام کا نباس پہر آیا تھا وہاں جا کر دیکھو کیا کہتا ہے پربو پربو کہتا ہے پہلی ٹیمپل کہاں بنی تھی شیلو میں جب اسریلی لوگ آئے قرآن میں پہلی ٹیمپل کہاں بنائی انہوں نے جو موسیٰ کا تنبو تھا خیمہ تھا اسے شیلو کی ٹیمپل میں کنورٹ کیا اور وہاں پہ جو مہا یاجب تھا وہ کون تھا ایلی اور اس کے دو بچے تھے بیٹے تھے ان کے نام کو گوپنی انشیناس اور اس ٹیمپل کے اندر کرپشن آئی کیا آئی جو پربو یہوہ کو پوٹر پربانیاں چرہی جاتی تھی اس یاجب کے بچے لوگوں کو بولتے تھے پہلے جدا خاص تھوڑا سا ران نکال کے مجھے لادے تھوڑا لیکٹی مجھے لادے یہ لکھا رہ چلیے پہلا سہمول کی بھی ایک چارت یہاں پہلی یہوہ کو چڑھائے جانے والی پربانیوں کو یاجب کے بیٹے پربانیوں کیا تھے پھر دوسرا سن کیا تھا وہاں پہ جو ومن آکے سیوہ کرتی تھے کبور کے اندر ان کے سن بہنچار کرتے تھے بہت چرچ کے اندر یہ کام بہت چرچ کے اندر جیسے کسی نے کہا پاور کرپٹ ان ایپسلوٹ پاور کرپٹ ایپسلوٹ پاور کرپٹ پرابلم کیا ہے پاور کی پرابلم ہے کی اس کو وہ پاور کو یدی میں بچن میں کیا لکھا ہے پریک پروس پریک پروس کہتا ہے مسیح کے نمت ہم تمہارے نوکر ہیں ہم جو سیوک ہیں ہم جتنے سیوک بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے کیا ہیں نوکر ہیں ہمارا کام آپ کی خدمت کرنا ہے نہ کی ہم نے آپ کو اپنے لیے یوز کرنا ہے آپ کے ریسورسز کو اپنے لیے یوز کرنا ہے نہ ہم نے آپ کو لیڈر بنا کے اوپر چڑنا ہے جب اوپر چڑ گئے ریڈر ٹھیک دیتے ہیں یہ ریسیوں کا پتن کا کارن ہے جہاں بے ایک بندے کو آپ کتنے اوچھے پر چڑھا کے پھر ایسے دیکھتے ہو یہ ہے مورتی بیٹھا سمجھ رہے آپ ہم جتنے بھی پردو کی دعس یہاں بیٹھے جب ہم پردو کی آدمہ کرے ہم سب پردو کے چرنوں میں موم کی کنا پیجر جائیں ہمارا کوئی بجیور نہیں میں ایک صبح میں گیا 15-20 000 لوگ تھے مجھے پردیش 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 اور انہوں نے مجھے 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 لے چلیئے مجھے نہیں ابھی کونے 다 جن کے لئے عبادت سجی ہے وہ عبادت میں آئے ہوئے میرا دل پٹ گیا اندر سے اب سکت بتا رہا ہوں میرے ایسے پردو سے مانگا کی کچھ بھی پٹ جائے میں اس نے سمال جائے ملیہ ایسے لگا یہ ارازمہ کے پردو کی کر رہے تھے لوگ اس ارازمہ میں بلن ڈال کے گیت چینج کر کے اتخاند ماس کے پتے کچھ کی اتنا عدد دے گئے سیوکوں کو دیئے جانے والے ہیلڈی سمان کے لی روز میں نہیں ہوں لیکن ہمارے دیش کی سمسکرتی یہ ہے گرو گوھند دہو کھڑے کپ کے لاغوں پائے بلے ہاں بھی گروہ آپ لوگوھندیوں ملائے یشمسی اور پادری صاحب آئے تو آپ یشمسی کو بھولو بیٹ نہیں ہے پادری صاحب دو رسے آپ کی کہاں یشمسی بھی لے ہے یہ جھوکی سنسکرتی ہے اس کی وجہ سے بہت سیرکھائیوں کا فتن ہو رہا ہے ٹوٹ نہیں ہے سیرکھائیوں کیونکہ پادری کی مورتی تلیار ہمارے پرجام میں میں بہت ہے پاپا ڈیڈی پتہ بھی کیا کیا میں ایک سے بول رہا تھا سنت پلوس کہتا ہے گلتیوں کی پتری چارد ہے کیونکہ انیس مچنے کلیسیہ کو کہتا ہے ہی میرے پیارے بچوں مجھے تمہارے لیے جچہ کی پیڑا لگیے تاکہ مسیح کی صورت تمہارے لیے برس گئے تو میں نے بولا یا آپ کسی پاسکر جی کو ممی بھی کہتے ہو کیونکہ سنت پلوس کو ممی بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جچہ کی پیڑا لگیے تو ممی پاپا دونوں بولو نا یہ وہ سنت ہیں جو بہت گہرے ہیں پرگو میں یدی سنت پلوس کو پاپا کہتے ہیں تو سنت پلوس کے جوتے میں ابھی پیر ڈالنے لائک نہیں ہوں ایڈیا کے جوتے میں پاؤں ڈالنے لائک ابھی نہیں ہوں سمجھیں آپ میری بار تو پرگو کا بچن میں یہاں لکھا ہے پرگو کہتا ہے شلو کو منہیں بربار کر دیا ایک دھردھار دھرم ایک رلیجیس سیمبل مکت بنا ہوئے سے منہیں اسے بسٹروئے کر دیا کیوں کیونکہ وہاں کے یاجت لچے تھے اردو کی بائد میں میں نے کہا ایلی کے بچے لچے تھے اور جو مہا یاجت تھا اس نے ایلی پراجہ کو آتمک سید نہیں دی دریکشن نہیں دی سپیرچو اور لوگوں کو نیویگیٹ نہیں کیا اور لوگوں کا آتمک سیدن کا پتل ہو گیا اور واچہ کے سندور کو خلشتی اٹھاتے لئے تو پرگو یہ باتیں کہہ رہا ہے آپ دل کی جنگیوں سے ایک وچن کہتا وہ پڑھ لیجیے اس کا آپ تیرہ سے پڑھ دیجیے تیرہ سے سولہ تک تیرہ سے پڑھ لیجیے اب یہوہ کی یہ بانی ہے کہ تم جو یہ سب کام کر کے آئے ہو اور ید بھی میں تم سے بڑے یتم سے باتیں کرتا رہا ہوں تو بھی تم نے نہیں سنا اور تمہیں بلاتا آیا پرنٹو تم نہیں بولے اس لیے یہ بھول جو میرا کہلاتا ہے جس پر تم بھروسہ رکھتے ہو اور یہ ستھان جو میں نے تم کو اور تمہارے پوروجو کو دیا تھا اس کی دشا میں میں شیلو کسی کر دوں گا چاہتا ہے پربو کہتا ہے تم نے مجھے چھوڑ کے پیمپل میں بھروسہ کیا ہے یا دی پربو کو چھوڑ کے تیل پانی پہ بھروسہ کریں گے پربو آپ کے بھروسے چھوڑ کرے گا پربو کے علاوہ کسی چیز پہ بھروسہ کرو پربو میک شور کرے گا کہ آپ کا بھروسہ توڑے گا پربو کہتا ہے میں شیلو جیسا حال کروں گا اس کا آپ کو معلوم میں نے اس کو کلکولیٹ کیا سلیمان کی جو تینکل تھی اس کو بنانے پہ 183.6 یا 8 بلین ڈالر لگے اگر آج اسے بنایا جائے 186 یا 87 بلین ڈالر چھوڑے آپ کو معلوم 90 بلین ڈالر ہیں مکیش امبانی کے پاس آدھا پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس ایسی پورا صالیڈ کام کا سونے کا پتریں ہی نگیتے سونے کے پوری توڑوں توڑی اترا کام سونے کی صالیڈ کام ہیرے موٹی جواراتوں سی بڑا بے شکیمتی لکڑی ہاتھی کے داگ کی کہ انگر سونے کی مقاشی اکروڑ کی لکڑی کا کام بے شکیمتی جانوروں کی لیڈرز میں دین گئے آدھی شام ہیکل تھی ایک لاکھ دیس ہزار ریڈوں کی ان کی بار میں قرمانی کی گئے دس ہزار بیل کی ایک ہی بار میں قرمانی کی گئے اور اتنی لیوش ہیکل کی اور اتنی لیوش یہہوہ کو آفنین دی گئی یہہوہ کا جلال ایسے کر آیا ویسیبل خور آلیلویہ اس ہیکل کو بھی یہہوہ نے دوڑ دیا آلیلویہ تو بچن کیا کہتا ہے بچن کہتا ہے جیسے میں شلو کے سنٹیہ ویسے اس کے سر کروں گا اور آلیل کاشت اپنی نجر سے تمہیں دوڑ کر یہ اسیری ہے پربو اسیری چرچ اسیری میں بہت سار یہ پربو کی سائٹ میں اسیری اسے باندھ کے لے گیا نکیر باندھ کے لیکن پتہ نہیں انہیں وہ کہہ رہا ہے یہہوہ نے دیا یہہوہ نے لیا پربو ایوب کو درشن دے رہا ہے کہ سمجھ بدھی حاصل کا کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اندھگار کا راجہ شیطان ہے جس میں یہ کام کیا پربو کہتا ہے میں ہم آلیل بولا بچن اس پراجہ کے لیے تو پراغنا مد کر کیا نہ کر پربو جرمیہ کو کیا بچن دیتا ہے پربو جرمیہ کو کہتا ہے اب ان کے لیے میرے سے پراغنا کیوں کیونکہ اس پراجہ نے دیکھا لانگ دیتا ہے آپ کو ہائیپر گیرس کی تیولوجی سے کھائی جاتی ہے پار تیولوجی پربو کہتا ہے کیا آپ پرمیشور کو اتنا پربو کر سکتے کہ پرمیشور کے انویلے کا باند اٹھ جائے جی ہاں بچن میں پربو کہتا ہے میں تیرا نام کیا کر دوں گا پربو کہتا ہے توبہ کر نہیں تو میں تیرا کینڈل سٹیپ جو ہے شما دانوں سے ہٹا رکھوں گا تو پربو کیا کہتا ہے جرمیشور سے دو نو پرے دعا مت کر انہوں نے ریکھا لام دیا یدی تو دعا کرے گا بھی تو بھی میں سنو گا کیوں کیونکہ انہوں نے میری آواز کو سنا نہیں انہوں نے میرے بچنوں کو گرہن کیا نہیں اور آپ کو معلوم زدکی راجہ جس نے جرمیشور پربو کے دعا کو بہت دکھ دیا جو اپنی ستہ کی نشے میں چور تھا جس نے جرمیشور کو گندگی کے ٹینٹ میں گروایا جین میں ڈالا جرمیشور کو بہت ستایا سچے خدا کے بندے کو اور جوڈی نبیوں کی بات جو راجہ سنکھ تو حسنی بتاتی ہے کہ راجہ سیح سنکھ بیٹھا بیعبان میں اور اس نے راجہ کو نبی جرمیشور نے اپنے آگے پڑا کیا اور اس کے بچوں کو اس کے خاندان کو راجہ سے کہا جی بھر کے اپنے بیٹوں کو دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد انہیں دیکھنے اس نے اس کی آنکھیں کیا کر دی اور اس کے بیٹے اسیری میں چلے گئے کیوں کیونکہ یہ ہوا کے سچے بچوں کی اور ہونے مان تو اگر آپ دیائے جرمی کی پسطر پڑھے گے پربو کا داس کیا کہتا کہتا کیا گلار میں کوئی مردن نہیں کون میری پر جہ پر لگا جرمی پربو کا سچا بن دیا گیا اس نے سچا کلام دیا اور وہ کیا کرتا ہے تذرورتہ اور بلاب کرنا چاہتا جسے ہم پجابی بھی کہتے سیاپا کرنا چاہتا لیمنٹیشن کا مطلب نبی کا سیاپا ہے نبی سیاپا کرنے والے ہیں نبی پروفیس ہے پاپا والے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آڈی جنچر پہ کھڑے کلیسیا اسی مقام پہ کھڑی ہے اس سمیں ججمنٹ ہو رہی ہیں نیائے ہو رہا ہے کرنیشن سکول کے دل کر آئے کیا کر رہی ہیں میری پر جا کے بھول کس دشا میں جا رہے ہیں کون سی جوٹی سچھا کلیسیا کے اندر دی جا رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ پرہ یہ کہ آپ دن کے لئے کٹھنا مد کرنا ہم وہ لائن نہ کروز کرنا تو آئیے پرہ کیا کہتا amend your ways اپنے مارگوں کو سیدھا کرو اور اپنے پاموں کو سیدھا کرو اپنے پورے ہردے سے پرہ 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 کیا کہتا ایکسس کی کلیسیہ کو کہتا ہے تُو نے اپنا پہلا پیار کیا چاہیے پرمو کو آپ سے آپ کو مارگوں کو آپ مارگوں کیا دے سکتے ہو جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ اس نے دیا آپ جب آئے پیدا ہو تھے ننگے تھے رو رہے تھے اگر آپ کی ماں اپنے آنچل میں نہ سمجھ تھے آپ مر جاتے میں بھی مر جاتا ہم اسحائے ہم دنیا میں آکے M.B.A. کر گیا PhD M.B.B.S. کر گیا ہم نے کمپیوٹر ٹکنالوجی کوانٹم پسیسس بن گئے اب ہم بڑا سے بیٹھتے ہیں لیکن ہم ماں کی کوک سے روٹے دیکھوئے جو کچھ ہم ملا ہے بچن میں لکھا کون سی چیز جو پرہ نے تجھے نہیں دی تو آئیے پرہ کی اور روٹے پرہ سے پیار کر یشو مسیح کو مان نہیں بہت سارے سائی کہتے ہی یشو مسیح کو مان دے ہیں تو بھئی تم مادہ کام کرتے ہو یکو اپنی پتری میں لکھتا ہے اس کاتما ہم سے مانتی ہیں اور کامتی ہیں پرہ پرہ پیار کریں ہی آنکھیں بند ہی پرہ ہم تیرا نواز کرتے پرہ تیرے جیوید بچنوں کے لئے پرہ جرنیا سریخ تیرے سچے داسوں کو سچے پریدت سچے نبیوں کو کھڑا کر رہا پرہ یہ بہت ٹرائن ٹائن ہیں کلیسیہ کے لئے یشو ناصری تیرے سچے کلام کو گیج تیرے سچے کلام کی منا دی وہ پرہ ہر کلیسیہ میں ہر مندلی میں تیرا سچا پیغام پہنچے پرہ پوطر جیون جینے کی ایک بھوک دھارمت تک جیون جینے کی بھوک تیرے کلام کے لئے نئی لڑک لوگوں کے اندر پیدا ہو خدا جو دھن کے لئے اور میٹیریل چیزوں کے پیچھے بے حتاشہ بھال رہے ہیں خدا ان کو دھام دے خال اللہ اور خدا تیرے سچے دھن کی اور ان کی آنکھ کھول ربو بیست کے حوالے مت کر راجہ داؤد کو آکے نتھان نبی نے آفر دی اس کو تین آفر دی لیکن تین میں سے دو آفر وہ اصل میں دو آفر تھی پہلی دو آفر کا مطلب تھا کی کیا تو اپنے آپ کو بیست کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور سیکھل آفر تھی کیا تو اپنے آپ کو یہ ہوا کے ہاتھ میں نینا چاہتا تو داؤد بدھی مان تھا داؤد نے اپنے آپ کو داؤد نے یہ پراخنا کی مجھے بیست کے ہاتھ میں نہ دیا تھا آپ مال بیست شیطان پرمیشور کے لوگوں کے اندر سے بھوسی نکالتا سفتن کے لیے پرمیشور شکال کے ہاتھ میں لوگوں کو دیتا ہے انیہ جاتی کی حکومتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے انیہ جاتی کی کی کنگم کے ہاتھ میں دیتا ہے تاکہ پرمیشور کی پرجہ میں سے بوسا نکالا جائے اور پرمیشور اپنے ہاتھوں سے بھی جو ڈالی فل لاتی ہے گیشور مسیح کہتا اسے وہ خود کھاٹ آئیے ہم وہ ڈالی بنے جو سٹی ہوئی ہے بیل کے اندر حالیلوی جو رالی صدر فل لاتی ہے اس کو چھاٹتا ہے پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ ڈانگ تا ہے جو ڈالی ندہ فل لاتی ہے اس کو وہ چھاٹتا ہے پیار خدا حصے کرتا ہے اس کو وہ ڈانگ تا ہے روحانی فلوں سے برنے کو روحانی فلوں سے برنے کو ڈالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل پیار کرو تم ایک دوجہ سے بھگنیا ہوا ہے تم نے ہمیشہ بنا رہے گا مانا اس کا ہے پیار کرو تم ایک دوجہ سے ہوتنیوں کا ہے تم نے ہمیشہ بنا رہے گا مانا اس کا ہے قسم کی زندگی پانے کو قسم کی زندگی پانے کو ییشو میں بنے رہو ییشو میں بنے رہو ییشو میں بنے رہو بنے رہو تم بنے رہو بنے رہو ییشو میں بنے رہو ییشو میں بنے رہو پر یہ پتہ ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ یہ لوگ تجھ میں سٹے رہیں پر وہ تو کہتا ہے کہ تم تم نے صرف یہی کھام کرنا ہے مجھ میں بنے رہنا ہے بیل کے اندر جو سیت ہے جو رس ہے وہ رس پیتا ہوا قیمی میں آئے گا برانچ میں آئے گا اور برانچ کے آخری شراؤں تک جب پہنچے گا تو انگور کا گچھا بنے لگا وہ انگور کا گچھا آپ اپنی کاکت سے نہیں پیدا کرتے ہیں وہ انگور کا گچھا اس رس سے پیدا ہوگا ہے جو رس سویم ییشو مسیح کا ہے ییشو مسیح کا رکت ہے ییشو مسیح کا کلام ہے ییشو مسیح کا روح ہے جو اس وائن کے اندر گھون گا ہے حالیلویہ جب بھائی اور بہنوں ہمارے جیون میں اس شاکھا کے اندر کہیں کوئی گانٹ نہیں ہوگی کہیں کوئی ابرود نہیں ہوگا تو وہ رس بہتا ہوا آخری شراؤں تک پہنچے گا اور بہت سارے بچھے پیدا کرے گا اور بھائی اور بہنوں آپ کو معلوم ییشو مسیح آئے گا فل کھانے کی آپ کے ماSON ییشو مسیح کو آپ کے وردانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بہت سارے لوگ ییشو مسیح کیا کہ وردان پیش کرتے ہیں ییشو مسیح فل کھانے آئátا نہیں ہے وردان کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا وردان تو امپارٹیشن ہے بردان پور راؤٹ کئے گئے آپ کے اوپر وردانوں میں آپ کی کیا بساعت ہے بردانوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن فل پیدا کرنے کے لیے آپ سٹے رہے ہیں اور فل پیدا ہوا ہے آپ کے سٹے رہنے سے اور آپ کے اندر یشو مسیح کا جیون بہرہ ہے وہ انگور کا بچھا کرتا ہے ہاریلویہ پربو کہتے ہیں جو فل لائے تین باتیں یشو مسیح کہتے ہیں سن لیجی ادھیان سے یشو مسیح کہتے ہیں جو جائے پائے آپ او شہیر کی واسنہ پہ جائے پانی ہیں آپ او سنسار پہ سنسار کی لو لکتہ پہ سنسار کی گریڈ پہ جائے پانی ہیں اور آپ کو اندھکار پہ جائے پانی ہیں جو جائے پائے دوسری بات یشو مسیح کہتے ہیں جو وفادار لگے یشو مسیح کے لیے وفاداری کا جیون جینا ہے تیسری بات یشو مسیح کہتے ہیں جو فل لائے وہ بیٹھ کے راجعہ کریں گے یشو کساں باقی نورمل سیٹیجنز ہوں گے بھول جائیے کہ آپ راجعہ کریں گے آپ کو چانسلرشپ ملے گی آپ کو گورنرشپ ملے گی آپ کو ریجنسی ملے گی آپ کنگز اور پریسٹ ہوں گے یشو مسیح کے ساتھ یہ تین کیٹیگری کی لوگ ہیں جو راجعہ کریں گے کرمیشر یہ پورا یونیورس نیا کر کے دے گا گیلکسید آپ کو ملے گی تو آئیے اپنا جیون پربو کے جنروں میں سباکت کریں خداوند میں اور خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے اس کلام کے تابع کریں تیرے چرنوں میں اپنے آپ کو ملیلتے ہیں تیرے آگے دین کرتے ہیں ہمارا جیون فل سے بھرے ہمارا جیون وفاداری کا جیون ہے اور ہم جائے پائیں ہم وچاروں میں اندرونی جیون میں جائے پائیں کہیں اندر سے پاپ میں گرے نہ ہوئیں بہت جائے پائیں اور وفادار رہیں اور تیرے لئے پرچر ماترہ میں فل پیدا کریں یہ جتنے لوگوں نے وچن سنا یہ پریوار یہ دھرانا جتنے دھرانے ہی آئے کتلت ہوئے یہ سب تیرے خلوں سے بھر جائے حالیلوی تیرا دھنے بات یشو مسیح کے سامرتی نام میں اس قرآشنا کو ہمارا ایمین جائے مسیح جائے یشو مسیح حالیلوی جائے یشو مسیح جائے یشو مسیح ہمارے کھنے ہمارے کھنے